بھارت کے مکھے تیاروں تیوہاروں میں سے ایک دیپاولی کا تیوہار ابھی کچھ ہی دنوں بعد آنے والا ہے ایسے میں سبھی سکول اور جتنے بھی سمجھدار جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں کو یہی اصلاح دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ پٹاکوں کا استعمال نہ کریں پردوشن رہت دیوالی بنائیں پردوشن دیوالی پہ مت پھیلائیں تو اسی کے مدیہ نظر رکھتے ہوئے سوامی ویویکنن سینئر سکول گوریوالا کے یہ بچے آج ایک ریلی نکال کر کے گوریوالا کے لوگوں کو اور گوریوالا بس ٹینڈ پر جتنے بھی لوگ آنے جانے والے ہیں ان سبھی لوگوں کو ایک سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پردوشن رہت دیوالی بنائیں بھارتی اتپادوں کو ہی پریوگ میں لائیں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چائنیز لڑیاں جو وہ سجاوٹ کے لیے گھروں میں امومن پریوگ میں لائی جاتی ہیں تو ان کا بھائشکار کرنے کا ایک سندیش اس ریلی کے مادیم سے بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پٹاکے ہیں پٹاکوں کا کم سے کم پریوگ کرنا حالانکہ نہ پریوگ کریں تو بھی اچھا ہے لیکن کم سے کم پریوگ کرنے کی سلاح یہ بچے جو سوامی ویبیکنان سینئر سکینڈری سکول کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرحد پر جو سیما پر جو جوان بھارت کے دیش کی رکشہ کرتے ہیں ان کا سمان بڑھانے کے لیے اور ایک دیپک ان کے نام کا جلانے کا بھی یہ بچے سندیش لے کر کے اب گلی گلی میں جائیں گے گوری والا کی ہر ایک گلی میں جا کر کے اور بسٹینڈ پر جا کر کے پورے گوری والا اپ تحصیل کے اندر ویجٹ کریں گے اور لوگوں کو یہ سندیش دیں گے کہ وہ پٹاکے رہی دیوالے بنائیں پردوشن رہی دیوالے بنائیں اور دیوالی پہ گھر پہ بنے مٹھائیاں ہی پریوگ میں لائیں کیونکہ عام طور پہ خاص طور دیکھا جاتا ہے کہ ہم جب بجارے مٹھائیوں کا پریوگ کرتے ہیں تو ہمارا سواستیاں اس کے بعد بگڑ جاتا ہے تو چلی اب ہم چلتے ہیں اس ریلی کے پاس جو ایک دیوالی کو سوچ روپ سے منانے کا سندیش دے رہی ہے اپنی تو سیر بھارت ماتا چین کی کمہر تور دو چین کی کمہر تور دو تو دوستو دیوالی پہ پٹا کے نہ چلانے کا اور پردوشن رہی دیوالے منانے کا سندیش تو اس سکول کے بچوں نے دے دیار اس کے ساتھ ساتھ اس سکول کے بچوں نے رنگولی کمپیٹیشن کا بھی آیوجن کروایا گیا تھا اس سکول پرساشن کے دوارا تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھٹی کلاس سے لے کر کے دسویں کلاس تک کے بچوں نے کس طرح سے رنگولی پرتیوگیتہ میں حصہ لیا تھا اور کون فرس سیکنڈ تھرڈ آیا تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ننے ننے ہاتھوں سے کس طرح سے کلاکاری کر کے اور اس کو چیتریت کیا گیا مدرت کیا گیا ایک طرح سے اور ان سے جانیں گے اور ساتھ میں ہیپی دیوالی بھی لکھا گیا ہے تو ان سے جانیں گے کہ آخر انہوں نے کیا کچھ بنانے کا پریاس کیا ہے چھٹی اپ نے بناییا ہے یہ ہم چاروں نے کچھ ہم نے بنانے کا یہ پریاس کیا ہے کہ جیسے جو دیپک کی جو اوپر والی روشنی ہوتی ہے وہ بنائیے یہ سائیڈوں میں اور یہ سائیڈ میں ہیپی دیوالی لکھا ہے یہ جو ایک جیسے کوئی منیسمنٹ آتی ہے ان کے لیے پہلے ہیپی دیوالی اندر والی رنگولی بنائی ہے پہلے باہر میں آپ نے سواگت کیا ہے ہیپی دیوالی ان کو وشک کیا ہے اور دیکھیں کہ اس طرح سے دیپک کی روشنی جس طرح سے جلتی ہے جس طرح سے دیپک اپنی روشنی کو بکھیرتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے یہاں پہ اس کو دکھانے کا پریاس کیا ہے ایک کلا کے مادیم سے تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان چاروں نے اس رنگولی کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو چیتریت کیا ہے چلیے اب یہ نائنث کلاس کی چھاترہیں ہیں نائنث کلاس کے اندر جا کر کے دیکھتے ہم کہ یہاں پہ کیا بنایا گیا ہے میری تو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان بچوں نے کیا کیا بنایا ہے کیا کس طرح سے دیوالی کا سندیش دینے کا انہوں نے اچھا سندیش دیا ہے یہاں پہ شاید میں سمجھ پا رہا ہوں تو دیپک بنایا ہے باہر روشنی بنا دیا ہے اور یہاں پہ دیپک بنا دیا ہے تو یہاں پہ یہ کس نے بنائی ہے رنگولی ہم نے بنائی ہے یہ آپ نے خود چاروں پانچوں نے بنائی ہے یہ سر اچھا تو کیا بنایا ہے یہ تو دیپک بنا دیا وہ کیا بنایا ہے وہ ایسے بنا دیا دیپک کے ساتھ لگتا کچھ اس کی جیسے کی دیپک کی لو کر لو تو آپ کتنے کتنے کتنا ٹائم لگا اس کو بنا لے آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اچھا تو یہاں پہ آ کے دیکھا کسی نے اس کو آپ کے سکول پرساشن نے یہ سبی نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک دیپک بنایا گیا ہے اور جیسا کی شریرام چندر جی جب دیا واپس آئے تھے تو دواسیوں نے گی کے دیپ جلائے تھے اور دیا کو پوری مالاؤں سے سجایا تھا تو اس لیے یہ دیوالی بنائی جاتی ہے تو ہم نے یہ دیپک بنائے چلیے تو یہ چار پانچ بچیاں ہیں جو انہوں نے اس دیپک کو بنایا ہے یہ رنگولی بنائی ہے اور کلاس روم کے اندر بنائی ہے چلیے ہم آپ کو آگے بھی لے چلتے ہیں آگے اور ان سے بھی چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے رنگولی بنائی ہے اور چھوٹے چھٹی کلاس سے لے کر دسویں بارویں کلاس تک کے بچوں نے اس رنگولی کو بنایا ہے چلیے یہ نائنٹ کلاس کے بچے تھے اور دیوالی پہ ایک اچھا سندیش دینے کا انہوں نے کوشش کی ہے کہ آخر کی اس طرح سے ہم دیوالی پہ لوگوں کو سندیش دیں کہ وہ دیوالی رہی محف کیجئے گا پردوشن رہی دیوالی منائے تاکہ پردوشن واتاورن میں نہ پھیلے واتاورن پردوشت نہ ہو عام طور پہ آپ دیکھا گیا ہے کہ دیوالی کے تین یا چیار دین بعد واتاورن کے اندر دھوان سا چھا جاتا ہے اور ایک دم سانس لینے میں بڑے مشکل سی ہوتی ہے تو اگر پرکرتی کے ساتھ ہم چھیڑ چھڑ کریں گے تو پرکرتی اپنا بدلہ اسی دن لے لیتی ہے ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہے تو یہاں پہ یہ جو ٹین تھ کلاس کی چھاتریں ہیں انہوں نے اس رنگولی کو بنایا ہے تو چلیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے بنایا ہے کیا بنانے کا پریاس کیا ہے چلیے آپ بتائیے کہ آپ نے یہاں آ چاہیے آپ آپ بتائیے کہ یہ گنیش جی بنائی ہے گنیش جی بنائی ہے دیوالی پہ دیپک بناتے ہیں لڑیاں بناتے ہیں آپ نے گنیش جی بنائی ہے سر یہ گنیش جی کی پوچھا بھی کی جاتی ہے اس دن تو ہم نے گنیش جی بنانے کا سوچا ہے کتنا ٹائم لگا اس کو بنانے سر پندرہ بیس میں ڈالی کتنے لوگوں نے ملکے بنائے سر چھے چھے لوگوں نے بنایا ہے تو کیا آپ کو آپ کو پرائز ملکے ہے اس کا ریزلٹ آگیا ہے یہ پر ریزلٹ نہیں آیا کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی یہ جو رنگولی ہے یہ فرسٹ آئیب سر آس ہے پھر ہم وہ کہہ نہیں سکتے تو دیکھیں ان جو چھے لوگوں نے چھے لڑکیوں نے ملکے یہ ٹین کلاس کی چاترہیں ہیں چار یہ ہے اور تین ادھر ہے سات سات لڑکیوں نے اس رنگولی کو مل کر کے بنایا ہے اور رنگولی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو گنیش جی کی جو مورتی کیونکہ گنیش ارچنا بھی گنیش پوجہ بھی کی جاتی ہے دیپاولی کے دن کوئی بھی کارے شروع کرتے ہیں اس سے شروعات میں جو گنیش جی کی پوجہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں ہی اگلا کام کام کو انجام دیا جاتا ہے اگلے کام کو شروع کیا جاتا ہے تو ایسے میں انہوں نے بھی سب سے پہلے گنیش جی کی جو ہے رنگولی کے مادم سے گنیش جی کو یہاں پہ شاپنے کا پریاست کیا ہے گنیش جی کی مورتی بنائی ہے تصویر بنائی ہے ایک جھلک دکھانے کا پریاست کیا ہے تو چلیے اب آگے ہم لے چلتے ہیں آپ کو آگے کس طرح کی رنگولی ان بچیوں دوارہ منائے گئی ہے آگے چھٹی کلاس اور پانچمیں کلاس ساتمیں کلاس کی بچیاں رہ گئی ہیں جنہوں نے اس رنگولی کو بنایا ہے دیکھتے ہیں ان کی رنگولی کیسی ہوگی لیکن میرا بھی ایک سندیس آپ کو یہی ہے کہ دیوالی کے دن آپ زیادہ پردوشن نہ کریں پٹا کے نہ چلائیں کیونکہ پٹا کے چلانے سے باتاورن پردوشت ہوتا ہے اور نقصان اس میں ہمارا یہ ہے چلیے اب ہم آ چکے ہیں چھٹی کلاس کی اور یہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی گنیش جی بنائے ہیں لیکن گنیش جی ایک الگ طریقے سے بنائے ہیں چلیے ان سے جانتے ہیں چھوٹی بچیاں ہیں چھٹی کلاس کی دیکھیں ننے ننے ہاتھوں نے کس طرح کی کلاکاری کی ہے اور کتنی سندر رنگولی یہاں پہ بنائی ہے چلیے ان سے جانتے ہیں یہ رنگولی کس نے بنائی ہے یہ ہم تینوں نے مل کر بنائی ہے آپ تینوں نے بنائی ہے کونسے کلاس میں پڑھتے ہیں شکست میں کتنا ٹائم لگا اس کو بنائے اس میں قریب آدھا گھنٹا لگا تھا کیا بنایا ہے یہ آپ نے ہم نے گنیش جی بنائی ہے کسی نے بولا تھا آپ کو کہ آپ نے گنیش جی بنائی ہماری میم نے آئیڈیا دیا تھا ہم نے آئیڈیا دیا تھا یہ تینوں بچیاں ہیں میں دکھانا چاہوں گا آپ کو انہوں نے گنیش جی کو بنایا ہے رنگولی کے مادم سے تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی رنگولی کی ستان پر رہنے والی ہے ہم فرسٹ آئے ہیں پہلے سے بھی پتا ہے آپ کو آئے ہیں آپ کا ریزلٹ آب ہی گیا ہے اچھا اچھا فرسٹ آگیا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ فرسٹ آئے آپ کی رنگولی فرسٹ آئی ہے ہم نے بہت اچھا لگا کہ ہماری رنگولی فرسٹ آئی ہے ہم نے جو رنگولی میں اتنی میند کی وہ ہماری آز سفل ہوگی چلیے تو ان کی رنگولی جو ہے فرسٹ آ چکی ہے ان کا ریزلٹ آ چکا ہے لیکن ابھی کچھ ریزلٹ آنے باقی ہے چلیے اب یہاں پہ پلس ٹو کی چھاترہیں ہیں پلس ٹو سائنس سے ان سے جانتے ہیں یہ تو میرے خود کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کچھ بنایا ہے ویسے دیکھنے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا بنایا ہے مور ٹائپ لگ رہا ہے مجھے چلیے انہی سے جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا بنایا ہے رنگولی آپ نے دیکھ لیا اور یہ جو پانچ چھاترہیں ہیں شاید انہوں نے اس کو مل کر کے بنایا ہوگا آخر کس نے زیادہ مہنت کی ہے جی آپ بتائیے اس رنگولی کو بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے اسے بنانے میں ٹونٹی منٹس لگے ہم سبھی نے مل کے بنایا اس کو اس لئے کم ٹائم لگا ہم نے مور اس لئے بنایا ہے یہ سیانتی کا پرتیک ہوتا ہے یہ مارا راشتے پک سے بھی ہے بنانے میں اس میں اچھے اچھے کلر یوز کیا ہے اس لئے ہم نے مور ہی بنایا دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے سندھر لگتا ہے اس لئے تو آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے آپ کا بھی آ چکا ہے کون سے پوزیشن پہ رہی ہے سیکنڈ پوزیشن پہ سیکنڈ پہ رہی ہے فرس کون رہا فرس فیپ سٹینڈر فیپ سٹینڈر اور آپ پلس ٹو سیکنڈ رہی چلیے آپ باتائیے کیا کرنا چاہیے رنگولی کے بعد مور بنایا ہے بہت بیوٹیفول ہوتا ہے سارے کلرز ہوتے ہیں اس لئے یہ ہی آئیڈیا سب سے اچھا لگا اس لئے یہ رنگولی بنائی ہے ہم نے آپ کو آئیڈیا کس نے دیا آپ نے آپ یہ من میں آیا کہ مور بنایا جائے یا کسی نے آئیڈیا دیا سر ون سر ہمارے آٹ ٹیچر ہم سے یہ آئیڈیا ملا ہمیں انہوں نے بولا یہ سب سے اچھا لگے گا آپ بنا لو ہم نے بنا لیا سیکنڈ آگیا چلیے اگر مور نہ بناتے تو آپ کے من میں کوئی آئیڈیا تھا کیا آپ کیا بنانے والے تھے اٹھے ٹائم تو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا پر سوچ کے ہم کچھ نہ کچھ بنا لیتے بھی ہماری کلاس سیکنڈ یا فرسٹ آ جائے اس لئے میں نے تو جرور کرتے فرس سیکنڈ آنے کے لئے چندیے پھر بھی ایک کچھ تو دماغ میں ہوگا کہ رنگولی بنانی ہے کیا بنائیں یہ تو چلو آپ کے آرٹس کے ٹیچر نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ مور بنانا ہے اگر مان لو مور نہیں بنایا ہوتا تو کیا بنانا ہے تو ہم شاید انٹرنیٹ کے ہلپ لیتے اچھا اچھا کچھ نہ کچھ آپ کے من میں کوئی آئیڈیا تھا تھا جیسے کہ کوئی اور رنگولی بیسٹ لگے جو وہ بنا لیتے جیسے کہ گنیش جیو اور سرچواتی ماتا ان کی رنگولی بنا کے جو بیسٹ لگتی وہ بنا کے اور ہم فرس یا سیکنڈ آ سکتے تھی آپ کو پہلے پتا تھا کہ آپ کو فرس یا سیکنڈ آنا ہی ہے من میں جنون تھا ہمیں ایم ہی یہ ہے کہ ہم فرس یا سیکنڈ جرور آئیں بس تینکیو تو ان کی رنگولی نے دویتیستان حاصل کیا ہے اور ان کا ایم یہی تھا کہ یہ فرس یا سیکنڈ پوزیشن حاصل کریں چلیے آگے چلتے ہیں آگے ایک دو رنگولیاں اور رہ گئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں کہ آخر کس طرح کی رنگولی یہاں پہ بچوں نے بنائی ہے یہ کلاس پلس ٹو آرٹس یہ کیا بنایا ہے دیپک شاید میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے میرے خود کے سمجھ میں نہیں آرہی یہ دیکھئے یہ رنگولی ہے اور یہ پلس ٹو آرٹس انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے ساتھ میں یہ ان دونوں بچوں نے بنائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان دونوں بچوں نے یہ رنگولی بنائی ہے ان سے جانتے ہیں آپ نے یہ کیا بنائی ہے ہم نے یہ مور بنائی ہے آپ نے بھی مور بنائی ہے اچھا لیکن لگ تو نہیں رہی یہ کہ ان سے مور ہے کیسا سویا مور ہے یا اٹھا مور ہے یہ لیٹا اچھا لیٹا ہوئے اپنے پنک فیلائے ہوئے مور ہیں چھیک ہے تو یہ آپ کو ایڈیا کس نے دیا یہ ہم نے یہ ایڈیا کیونکہ مور خوشوں کا پرتیک ہوتا ہے اس لئے ہم نے موری بنایا آپ کے من میں ہی تھا کیا کہ موری بنانا ہے پہلے سے پری پلان تھا آپ کا مور بنا تو آپ کے رنگولی نے کون سا ستان کا حصل گیا جتی ہے تھرڈ تھرڈ آئے اچھا تو آپ کے من میں کوئی تھا اگر مور نہ بناتے تو آپ کیا کچھ بناتے صرف مور کے لئے اور کچھ ستنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ مور خوشیوں کا پرتیک ہوتا ہے دیوالی خوشیوں کا پرتیک ہوتا ہے اس لئے ہم نے موری بنائیا آپ دونوں نے ملکے بنائے تیسرا ستان اس رنگولی نے حاصل کیا ہے اور یہ یہاں پہ پکسی ٹائپ ہی کچھ لگ رہا ہے مجھے بھی یہ اگلی رنگولی ہے یہ بھی پلس ون آٹ کی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے بنایا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کیا کچھ بنایا ہے یہ سمجھ میں بھی نہیں آرہا ہے پکسی ٹائپ کا کچھ چلیے اینی سے جانتے ہیں کیا بنائے آپ نے یہ صرف یہ مور را جستانی دیزائن دیا ہے تھوڑا مور کون سا مور ہے صرف را جستانی دیزائن دیا ہے مور کو را جستانی دیا ہے آپ نے رنگولی میں تو یہ آئیڈیا کس نے دیا آپ کو را جستانی دیزائن کا صرف یہ ہم نے اپنے شار سے لیا گلاہس انشار سے انہوں نے بتایا تھا کہ مور بنا دو را جستانی بھائی چارے کا پرتیک ہوتا ہے اس لئے تو آپ کی رنگولی نے بھی کوئی پوزیشن حاصل کیا سر ہماری رنگولی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا اور کلاس میں بھی فرسٹ ہے اچھا فرسٹ پوزیشن حاصل کیا آپ کے مند میں کچھ آئیڈیا تھا کہ اگر یہ آئیڈیا نہ آتا تو کیا کچھ بناتے ہیں اور سر کچھ یعنی کہ ایجوکیشن پہ یا پھر یعنی کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسے یعنی کہ ایسا کچھ ہم نے سوچا تھا پھر یہ تھوڑا نیو لک کا تھا تو ہم نے یہ ڈیزائن بنایا تو آپ کی سکول میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو منلو ایک بار آپ نے جو چیز بنا دی اگلی اگر نیکسٹ رنگولی کمپیٹیشن ہوگا تو اس میں وہ چیز نہیں بنا سکتے نہیں کوئی بھی بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ہماری کلاس بھی دیکھیں اندر سے اچھا اچھا اس میں کیا کچھ بنایا چلیے ان کی کلاس میں بھی دیکھتے ہیں کلاس میں آکر انہوں نے کیا کچھ بنایا ایسا کلاس کو سجایا ہوا ہے پورا دیوالی پہ ساف سفائی کی ہوئی ہے اور دیواروں کو دیکھیں کہ اس طرح سے سجایا ہوا ہے میں یہاں پہ آپ کو ادھر دکھانا چاہوں گا کلاس کو پوری طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے لگ رہا ہے کہ یہ پلس ون آرٹس کے کلاس ہے کیونکہ آرٹس سٹوڈنٹ کے پاس ہی وہ ہنر ہوتا ہے جو آرٹ اپنے دکھا سکتے ہیں دیکھیں کہ اس طرح سے اکشروں کو پیج پہ لکھ کے اس کے بعد میں ان کو کٹ کٹ کے ایک ایک انچ بھی نہیں چھوڑا وہ بھی کٹ کٹ کے اور یہاں پہ چپکایا گیا ہے آور ٹیلنٹس میوزک میوزک کے ٹیلنٹ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں سپورٹس کے ٹیلنٹ بھی اس کلاس کے اندر ہیں ہاؤس بورڈ دیکھیں کہ اس طرح سے کلاس کو کلاس روم کو پوری طرح سے سجایا گیا ہے لیکچر سٹینڈ تک بھی سجایا گیا ہے ایون تک کی بینچیز بھی انہوں نے یہاں پہ سجایا ہے وہ دیکھیں لیکچر سٹینڈ کی اور میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا تو اس کو بھی کچھ لڑیاں وغیرہ لگا کے سجایا گیا ہے اور نوٹس بورڈ سب چیزوں کو یہاں پہ ایک ایک کر کے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اچھے سے یہ ڈیکوریٹ کرنے کا اور کسی کلاس نے تو نہیں کیا ہوگا نہیں سر سبی کلاس میں کمپٹیشن تھا یہ ڈیکوریٹ کا تو سبی نہیں کیا ہے یہ جو ویسٹ میٹیریل سے آپ نے یہ جو تیار کیا ہوئی ہے چائنیز چھوڑ کر پہلا تو ہمارا یہ موٹو تھا کہ ہم چائنیز چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں جو چیز ہم خریدتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں تو ہم ایسے یعنی پیسا کیوں ویسٹ کریں چائنیز چیزیں خرید کے اس لیے یہ بھی ہمارا ویو ہے کہ چائنیز چھوڑ کر یا تو ہم اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں یا پھر انڈیان چیزیں خرید کر ہماری گھر کو سجا سکتے ہیں بہت اچھی سوچ ہے اس دیوالے پہ ایک بہت اچھا سندیز دینے کا انہوں نے کوشش کی ہے کہ چائنیز چیزوں کا بحیسکار کر کے ہم اپنے ہینڈ میٹ جو آئیٹم ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے بنے جو ویسٹ میٹیریل ہے ان سے کوئی ایسی چیزیں بنائے جائے تاکہ وہ ویسٹ میٹیریل بھی نہ رہے اور وہ کام بھی آجائے اور اسے سجاوٹ بھی کی جا سکے تو ایسا ہی اس روم میں دیکھنے کو ملا ہمیں کہ ویسٹ میٹیریل سے انہوں نے کس طرح سے اپنے روم کو سجایا تھا چلیے اب نیکس رنگولی کی اور چلتے ہیں یہ پلس ون سائنس کے رنگولی ہے اور یہاں بھی انہوں نے مور بنانے کا پریاز کیا ہے اور یہاں پہ مور نے اپنے پنک فیلائے ہوئے ہیں دیکھئے کس طرح سے لگ بگ مور بنائے ہوئے ہیں تین چار مور بنائے ہیں یہاں پہ اور تینوں چاروں کی الگ لگ آکرطی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے چلیے پلس ون سائنس کی چھاترہ ہے آرٹس کے پاس تو آرٹس ہوتی ہے لیکن سائنس کے پاس بھی آرٹ آگئی ہے چلیے ان سے جانتے ہیں کیا بنایا ہے آپ نے یہ ہم نے یہ مور منایا ہے مور کس طرح کا مور ہے یہ ناچتا مور ہے بیٹھا مور ہے کس طرح یہ ناچتا ہوا ہے کیونکہ بارش کے موسم میں مور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ ڈانس کر رہے ہیں آپ تینوں نے بنایا اس کو کس نے دیا تھا آئیڈیا یہ اپنے آپ اپنے آپ آئیڈیا کتنا ٹائم لگا اس کو بنانے میں اس کو آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا میں بنا دیا تو آپ کا ریزلٹ آ چکا اس رنگولی کا کون سا پوزیشن پوزیشن کوئی نہیں ملی بر ہم نے اپنا بیسٹ دی ہے آچھا آچھا پوزیشن کوئی نہیں ملی سب سے اچھی لگی ہے ہماری رنگولی سب سے اچھی ہمیں ہماری لگی آچھا ویسے سب کو اپنے رنگولی اچھی لگتی ہے یہ تو ہے ہی آچھا آچھا آپ بتائیے آپ کے مند میں کوئی آئیڈیا تھا ایسا کی اگر مور نہ بناتے تو کوئی اور چیز بناتے آہا آگر ہم ویسے فاصلی تھا کہ مور بنائیں کیونکہ یہ شانتی کا پرتیکہ اور ہمارا راشتی ہے پکشی بھی ہے تو ہم نے سوچے کہ فرسٹ جو ہمارا آئیڈیا تھا وہ مور کئی تھا اور جو ہم نے بنایا ہمارے پاس چانس ہی نہ تھے کہ ہم سیکنڈ آئیڈیا کو سوچیں چلیے تو یہاں پہ بھی انہوں نے بھی ویسٹ میٹیریل سی اپنے روم کو سجایا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے دیکھئے سب سے پہلے میں اس طرف آپ کی نظر لے کر کے جانا چاہوں گا دیکھئے کس طرح سے جو کاغذ ہے جو خراب کاغذ تھا اس کو الگ الگ طریقے سے کٹ کٹ کر کے الگ الگ چیزیں اس کے اوپر انکت کی ہیں کچھ لکھا گیا ہے یہ اس میں کیا کچھ دکھانے کا اپنے پریاس کیا ہے یہ سائنس سے ریلیٹیڈ ہے کمیسٹری سے یہ پیوڈک ٹیبل ہے دیکھئے اپنی جو سٹیڈی سے ریلیٹیڈ جو چیز ہے وہ بھی انہوں نے اس ویسٹ میٹیریل سے بنا لیے تاکہ اگر ایدور دور نظر جائے تو بھی اس کے اوپر پڑے تاکہ کچھ اکثر دو یاد ہو جائے ایسے IPS کی کوچنگ لینے والے بچے اکثر کرتے ہیں ایسا دیکھنے کو ملا ہے ادھر دیکھئے ادھر بھی انٹرنیٹ سے ریلیٹیڈ کچھ لکھا گیا ہے وہاں پہ اور دیکھئے کہ اس طرح سے کاغذ کی ٹکڑوں کو کٹ کٹ کر کے اور انہوں نے اپنے کلاس کو چاروں دیواریں دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ اس طرح سے انہوں نے ویسٹ میٹیریل کو اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سکول میں ہی کیوں ہم گھر میں کیوں نہیں اس طرح کی جو چیزیں کر سکتے اس پہ آور کلاس کے بارے میں یہ کلاس کا برڈے چارٹ ہے اس کلاس کے اتنے بچوں کا برڈے اس دن آنے والا ہے آنے اپکمنگ برڈے اس کے اندر انہوں نے لیا ہے مارچ اپریل تک کا تو دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم گھروں کے اندر بھی اس طرح کی کلاکاری کر کے ویسٹ میٹیریل کو اکٹھا کر کے اور اس سے بھی ہم اپنے گھروں کی سجاوٹ کر سکتے ہیں اس سے دھنکی بھی بچت ہوتی ہے اور جو ہمارا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے وہ بھی ہم صحیح سے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی پردوسر نہیں پھیلتا سب سے بڑی بات یہ ہے چلیے اب آگلی رنگولی کیوں اور چلتے ہیں اگلی رنگولی ہے پلس ون کومرس کی چھاتراؤں نے اس رنگولی کو بنایا ہے تو رنگولی کے ساتھ ساتھ یہ ایک یہاں پہ ویسٹ میٹیریل سے جو روم ڈیکوریشن کا ہے وہ بھی یہاں پہ کمپیٹیشن تھا یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں رنگولی دکھانا چاہوں گا دیکھیں یہ رنگولی میں کیا بنایا ہے انہوں سے جانتے ہیں اس ویسٹ سینئر سکینڈری سکول یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ پلس ون کومرس کی چھاتراؤں ہیں آپ نے یہ کیا بنانے کا پریاس کیا ہے جیسے لوگ یہ دیپک جلاتے ہیں ویسی یہ دیپک کی لو ہے یہ خوشیوں کا پرتیک ہے دیپک کی لو ہے تو اس کا دیپک کہا گیا ہے دیپک نہیں بنایا ہے بنایا تھا وہ ہو گیا ہوگا آپ کو یہ آئیڈیا کس نے دیا یہ آئیڈیا ہم نے خود نے لیا کیونکہ یہ دیوالی پہ خوشیوں کا پرتیک ہوتا ہے اسی لیے دیپک کی لو کیونکہ دیپاولی اور دیپک کا آپس میں جو گہن رشتہ ہے بینہ دیپک کے دیپاولی نہیں بنتی تو آپ نے دیپک کی لوگ بنایا ہے ہاں جی تو اگر یہ دیپک کی لوگ نہ بناتے تو کوئی اور آئیڈیا تھا آپ کے من میں کیا ہاں جی ہمارے من میں اور بھی آئیڈیا تھے جیسے دیوالی کے ریلیٹیڈ اور بھی مطلب رنگولیس اور ہم نے یہ بنانا جاتا اچھا سمجھا چلیے تو یہ رنگولی تھی رنگولی ہم نے آپ کو دکھا دی اور چلیے اب یہاں پہ جو روم ڈیکوریٹ ان بچیوں نے کیا ہے اس کلاس کے جو ویدارتیوں نے کیا ہے وہ دکھانا چاہوں گا میں دیکھیں کاغذ پورا کا پورا ٹوٹل ویسٹ کاغذ انہوں نے کس طرح سے اس کو اپیوگ میں لائیا ہے اپیوگ کیا ہے وہاں دکھانا چاہوں گا میں آپ کو کہ دیکھیں کس طرح سے ساؤنڈ کی جو سگنلز ہوتے ہیں سائنز ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ کاغذ کی ٹکڑوں کو کٹ کٹ کر کے کس طرح سے تراش کر کے ان کو اور یہاں پہ چپکایا گیا ہے اور یہاں پہ مائتہمیٹکس کے جو سائن ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ پلس مائنس ڈیوائیڈ ملٹیپلائی اور پرسنٹیز بغیرہ سارے کہ سارے یہاں پہ اور اس سائیڈ تھوڑا سا میں آپ کو لے کر کے جانا چاہوں تو یہاں پہ دیکھیں الفا بیٹا گاما اور سارا کچھ بریکٹ وغیرہ اور یہ سارے کے سارے انہوں نے یہاں پہ دکھانے کا پریاس کیا ہے اور یہ سارا کا سارا کاغذ کی ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے جو کاغذ ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو انہوں نے پریوگ ملانے کی کوشش کی ہے اور یہاں پہ جو وائٹ بورڈ ہے آج کل وائٹ بورڈ ہی چلتے ہیں بلیک بورڈ تو رہے نہیں اور وائٹ بورڈ پہ انہوں نے ہیپی دیوالی سی نوٹو کریکرز سٹے سیف اور کیپ آدھر سیف تو ایک سویم سیف اور دوسروں کو سیف رکھنے کا یہاں پہ یہ میسیج دیا ہے کہ پٹاکوں کا پریوگ نہ کریں تاکہ ہم خود سیف رہ سکیں اور دوسروں کو بھی شرکشید رکھ سکیں تو ایسے میں دیوالی کے افسر پر سوامی ویویکانند سینئر سکینڈری سکول کے ویدیارتیوں نے روم ڈیکوریٹ بھی کیے ویسٹ میٹیریل سے اور رنگولی پرتیوگیتہ کا بھی آیوجن سکول منیجمنٹ دوارہ کروایا گیا تو وہ رنگولی کے ابھی ریجلٹ آ چکے ہیں کسی نے پرتمستان حاصل کیا کسی نے سیکنڈ تو کسی نے تھرڈ تو ایسے میں اس طرح سے بچوں کی حوصلہ افجائی ہوتی ہے حوصلہ بڑھتا ہے کہ آج وہ پرتم آیا ہے سکول میں پرتم آیا ہے تو آگے آنے والے سمیہ میں وہ ہو سکتا ہے دشٹک میں پرتم آ جائے اور سٹیٹ میں پرتم آ جائے تو یہی شروعات ہوتی ہے بچے کی جہاں سے بچے کو حوصلہ ملتا ہے اور یہ حوصلہ اتنا مجبوط ہوتا ہے کہ بچہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا اور ایک دن وہ دن آ جاتا ہے جب وہ بچہ اپنے سکول کا دیش کا اپنے پریبار کے ساتھ ساتھ دیش کا بھی نام روشن کرتا ہے کیمرمن ہیمراج بیرٹ کے ساتھ رمیش جاکھر کے ہریانہ